اپیسوڈ کے سٹارٹ میں وینگ گوست کو کہہ رہا ہوتا ہے تو بتاؤ ہم دونوں میں سے زیادہ پاورفل کون ہے گوست اسے کہتا ہے تم پاورفل ہو وینگ اسے کہتا ہے کیا تم مجھے چڑھا رہے ہو گوست اسے کہتا ہے نہیں میں سچ کہہ رہا ہوں تم مجھے زیادہ پاورفل ہو وینگ کہتا ہے تم مجھے چڑھانے کیلئے کہہ رہے ہو تو گوست کہتا ہے پھر ٹھیک ہے میں پاورفل ہوں وینگ اسے کہتا ہے نہیں ایسا نہیں ہو سکتا وینگ اسے کہتا ہے چلو مقابلہ کرتے ہیں تاکہ اس مسئلے کا حال ہی نکل جائے گوست اسے کہہ رہا ہوتا ہے تمہیں آج ہوا کیا ہے گوست اسے کہہ رہا ہوتا آج ہی تمہیں اسے کیوں لگ رہا ہے کہ ہم دونوں میں سے سٹرونگر کون ہے تم کیوں ایک پوچھنا چاہ رہے ہو تب ہم دیکھتے ہیں وہ ان دونوں امپلٹکیوں کو امپریس کرنے کے لیے خاطر یہ کہہ رہا ہوتا ہے جس کے بعد وینگ کہہ رہا ہوتا ہے میں اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ سمر سکوارڈ کا اب گارڈین کون ہوگا اس کی خاطر جو سٹرونگر ہوگا وہی سمر سکوارڈ کا گارڈین ہوگا تب ہی ہم دیکھتے ہیں اوپر سے ان لوگوں کے اوپر ایک سائن بورٹ گر رہا ہوتا جس کو دیکھ کر وہ لگ شکٹ ہو جاتے ہیں اس سمر کو بچانے کے لیے آگے آتا ہے اور وینگ مینگ میں کو بچانے کے لیے آگے آتا ہے تب ہی ہم دیکھتے ہیں منگ میں ایک جمپ لگا کر وہ سائن بورٹ کو لات مار کر دور پھینک دیتی ہے سب لوگ دیکھ کر حیران ہو جاتے سمر اس کو دیکھ کر تو وہ زیادہ خوش ہو رہی ہوتی ہے سمر اس کے گالے لگ جاتی اور کہتی تم بہت امیزنگ ہو اور آج اور آج سے تم ہی ہمارے سمر سکارٹ کی گارڈین ہو یہ سن کر وینگ اپسٹ ہو جاتا ہے کیونکہ وینگ ہی سمر سکارٹ کا گارڈین بننا چاہتا تھا نیکس سین میں منگ میں اپنے گھر میں بیٹری وینگ کے بارے میں سوچ رہی ہوتی ہے اور کہہ رہی ہوتی ہے یہ میشہ مجھے گھرتا ہی کیوں رہتا ہے ایسا لگ رہا ہے وہ مجھے پسند کرتا ہے نیکس سین میں ہم منگ میں کو دیکھتے ہیں وہ ابھی بھی وکسنگ پریکٹس کر رہی ہوتی ہے اور ابھی تک وہ وینگ کے بارے میں سوچ رہی ہوتی ہے تب ہی وہ پنچنگ بیگ آ کر منگ میں کو لگتا ہے اور وہ گر جاتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں وہاں پر جو ووکسنگ ٹرینر ہوتا ہے وہ مینگ مے کا فادر ہوتا ہے جو اسے کہتا ہے تمہارا دھیان کہاں ہے مینگ مے سوری کرتی اس کا فادر اسے کہتا ہے اپنا دھیان ادھر رکھو کیونکہ وہ جلد ہی کمپیٹیشن ہونے والا ہے تمہیں وہ جیتنا ہوگا ورنہ تم لوزر کلاؤگی سین شفٹ ہو جیدہ ہے مینگ مے کو دکھایا جاتا ہے جو مورننگ کے لیے واق کر رہی ہوتی اور کے رہی ہوتی ہے مجھے اپنی ٹریننگ پر فوکس کرنا ہوگا اور مجھے آنے والے کمپیٹیشن کو جیتنا ہوگا لیکن میں جب بھی ان سب کے ساتھ ہوتی ہوں تو میں کمپیٹیشن کے بارے میں بھول جاتی ہوں تب ہی ہم دیکھتے ہیں وہاں پر ونگ آ جاتا ہے جس کو دیکھ کر ونگ میں کہہ رہی ہوتی کیا کونسیڈنس ہے تم بھی یہاں پر آگے ہو تو ونگ اسے کہتا ہے یہ کوئی کونسیڈنس نہیں ہے میں خود یہاں پر تم سے ملنے کے لیے آیا ہوں ونگ اسے کہتا ہے چلو میرے ساتھ میں تمہیں کچھ کہنا چاہتا ہوں یہ سن کر منگ میں من میں سوچ رہی ہوتی ہے یہ پرپوس کرنے والا ہے ونگ اسے کہتا ہے چلو میرے ساتھ وہ اس پرپوس کو تھوڑا آگے لے کر جاتا ہے اور اسے وہاں کہتا ہے چلو ہم فائٹ کرتے ہیں اور سمر سکارڈ کا گارڈین کون ہے یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کیونکہ یہ ٹائٹل مجھے چاہیے اور میں چاہتا ہوں کہ میں سب لوگوں کا خیال رکھوں اس لئے میں اس ٹائٹل کو جیتنا چاہتا ہوں یہ سن کر منگ میں کے توتے اڑ جاتے ہیں وہ تیکسپیکٹ کر رہی تھی کہ یہ مجھے پرپوس کرنے والا ہے منگ میں اسے کہہ رہی ہوتی بس تم یہی کہنا چاہتے تھے ونگ اسے کہتا ہے تمہاری وجہ سے میری ساری ریپوٹیشن ہی خراب ہو گئی ہے ونگ منگ میں برٹے کرنے کے لیے آگے بڑھ رہا ہوتا ہے تب ہی ہم دیکھتے ہیں منگ میں ایک ہی پلات مارتی ہے وہ نیچے گر جاتا ہے منگ میں من میں سوچ رہی ہوتی میں نے سکھکک کیسے کیا اور منگ میں اس کے پاس اٹھانے کے لیے جاتی ہے تو ونگ اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے میں نے یہ نہیں کہا تک جو نیچے گر جائے گا وہ ہار جائے گا منگ میں اسے کہتی ہے میں تو فائٹ ہی نہیں کرنا چاہتی تھی تو ونگ اسے کہتا ہے پھر یہ لات مجھے کس نے ماری ہے اس کا مطلب تو یہی ہوا کہ تم نے چیلنج ایکسپٹ کر لیا ہے جو جیتے گا وہی سورسکارٹ کا گارڈین ہوگا اب ونگ پھر سے منگ میں پر اٹھک کرنا لگتا لیکن منگ میں اسے پھر سے کو لات مار کر پھر پیچھے بھینک دیتی ہے ونگ کو گسا جاتا ہے وہ پھر سے منگ میں پر اٹھک کیے جا رہا ہوتا ہے لیکن منگ میں اس کے اٹھک بلوک کر کے اس پر اٹھک کر کے اسے انجر کرتی جا رہی ہوتی ہے اب منگ میں من میں سوچ رہی ہے میں اسے بار بار گرا دیتی ہوں یہ کھڑا کیوں ہو رہا ہے یہ کتنا ہینڈسم ہے یہ ہار ہی نہیں مان رہا ونگ اسے میں کہتا ہے میں اتن جلدی ہار نہیں مانوں گا وہ پھر سے منگ میں پر اٹھک کرنا شروع کر دیتا ہے منگ میں پھر سے اس کے سارے اٹھک بلوک کر رہی ہوتی اور اس پر پنچ مار رہی ہوتی اور اس کو ایک زوردار لات مارتے جس سے ونگ بیوش ہو جاتا ہے ونگ کو بیوش دے کر منگ میں کہہ رہی ہوتی میں نے اس کو اتنا زور سے کیوں مارا اس کو بہت درد ہو رہا ہوگا تب ہی ہمیں دکھایا تو نہیں جاتا لیکن ونگ کو ہسپیٹل میں لے کر جاتے ہیں اور منگ میں کہہ رہی ہوتی کوئی اسے دروازے میں پھینک کر چلا گیا ہے اس کا عراج کریں یہ سین یہی پر کٹ ہو جاتا نیکس سین میں میں مووے منگ میں کو دکھایا جاتا ہے نیکس مورننگ وہ پھر سے ایکسسائز کر رہی ہوتی اسی جگہ پر وہ آتی ہے تو وہاں پھر سے ونگ کھڑا ہوتا ہے اور کہہ رہا ہوتا ہے تو مجھے کیوں دیکھ رہی ویسے میں نے بھی دکھار نہیں مانی ہے میں تم سے مقابلہ کروں گا اور میں جانتا ہوں تم ایک مارچل آرٹ فیملی سے تعلق رکھتی ہو اس لئے میں پروٹیکشن کے طور پر ہیلمٹ بین کر آیا ہم اب بینگ باگتا ہوا مینگ میں پرٹیک کر دیتا مینگ میں اسے ایک اور پنچ مار کا پھر سے بے ہوش کر دیتی ہے پھر سے مینگ میں مینگ کو اسپیٹل میڈمنٹ کرا دیتی ہے جہاں ڈاکٹر اسے کہہ رہا ہوتا ہے فکر مت کرو یہ صرف بے ہوش ہوا ہے نیکس مارننگ پھر سے مینگ میں ایکسرائز کرنے کے لئے وہیں اسی جگہ آ جاتی ہے جہاں مینگ بھی آ جاتا ہے اسے کہہ رہا ہوتا ہے اس بار ہم دوبارہ سے فائٹ کریں گے اس بار فائٹ کو فیر کرنے کی خادرت میں یہ گلف سپین نہیں ہوں گے تاکہ مقابلہ پرابری کا ہو پھر سے ہم دیکھتے ہیں مینگ میں اسے پنچنگ بیک کی طرح مکہ مار مار کر اس کی حالت خراب کر دیتی ہے وینگ زمین پر گر جاتا ہے مینگ میں اسے کہہ رہی ہوتے تم ہار کیوں نہیں مان لیتے تم کیوں کہ تم جتنی بھی بار فائٹ کر لو میں تمہیں ہارا ہی دیتی ہوں وینگ اسے کہتا ہے تم نہیں جانتی جب تک میں فائٹ یہ جیت نہیں لیتا میں بار بار لٹتا ہی رہوں گا کیونکہ میں اپنے سمر سکوارٹ کے لوگوں کو بچانا چاہتا ہوں اور اس کے لیے مجھے وہ ٹائٹل لازمی چاہیے تو مینگ میں من میں سوچ رہی ہوتی ہے یہ اپنے دوستوں کی جان بچانے کی خاطر انہیں پروٹیکٹ کرنے کی خاطر بار بار فائٹ کر رہا ہے پھر میں پیچھے کیوں رہوں اب مینگ میں اسے کہتی ہے نہیں سمر سکوارٹ کی گارڈین میں ہی رہوں گی اب وہ دونوں فائٹ کرنا پھر سے شروع کر دیتے ہیں وینگ اسے کہتا ہے اب میں نے فگر آؤٹ کر لیا ہے تمہارا فائٹنگ سٹائل کیا ہے مینگ میں کہہ رہی ہوتی مطا نہیں کیوں میں اسے فائٹ کیے جا رہی ہوں اب یہ دونوں بار بار فائٹ کر رہے ہوتے ہیں تب ہی ہم دیکھتے وہاں بار سمر اور گوشٹ کھڑے ہوئے ہوتے اور ان کی فائٹ دیکھ رہے ہوتے ہیں اور کہہ رہے ہوتے ہیں یہ لوگ فائٹ کیوں کر رہے ہیں تب ہی سمر ان کی فائٹ دیکھ کر کہہ رہی ہوتی تب ہی میں سوچوں یہ لوگ آج کل اب میرے ساتھنا ٹائم کیوں نہیں گزارتے یہ لوگ اپنے یہاں پر آکے سیکریٹلی پریکٹس کر رہے ہیں گوس سمر کو کہتا ہے ایسا لگتا یہ دونوں پرفیکل ایک دوسرے کے لیے ہی بنے ہیں دیکھو ان دونوں کی جوڑی اچھی لگ رہی ہے شیہاو بھی کہتا ہے مجھے بھی ایسا ہی لگ رہا ہے نیکس سین میں ہمیں کچھ لوگوں کو دکھایا جاتا ہے جو دائسکائے سکول کے لیسائپلز کو مار رہے ہوتے ہیں تب ہی وہ وارئر کہتا ہے کتنی بری بات ہے یہاں پر ورسٹ پیپل بھی اپنے آپ کو بہت بڑا وارئر سمجھ رہے ہیں اور تم لوگوں کی حمد تو دیکھو اپنے آپ کو فور ڈیوائن کے نام سے بکارتے ہو تب ہی وہ مار کھانے والا لیسائپل پوچھتا ہے تم کون ہو اور تمہاری حمد کیسے ہوئی ان چاروں سکول کے بارے میں غلط شبت کہنے کی تب ہی وہ وارئر اسے کہتا ہے میں تمہیں آخری چانس دے رہا ہوں ہمارے ساتھ مل جاؤ ہمارے گروپ کو جوائن کرلو ورنہ میں تمہیں آج جہیں پر ختم کر دوں گا نیکس سیڈ میں سب زمر سکوارٹ کے سارے میں برکیفے شیپ میں ویٹھے ہوتے ہیں صرف وہاں پر گوز نہیں ہوتا تو سمر پوچھتی ہے مرسر ٹرٹل کیوں نہیں آیا ابھی تک تو شیو انہیں بتاتا ہے گوز مرسر ٹرٹل کی پریکٹس کرنے کے لئے گیا ہوا ہے تو سمر کہتی ہے گوز صرف اپنی فیزیکل پریکٹس میں لگا رہتا ہے لیکن اسے مائنڈ کی پریکٹس بھی کرنی چاہیے تب ہی منگ میں کہتی ہے جیسا میں نے سوچا تھا کہ گوز اس طرح کا بندہ ہوگا لیکن وہ بہت زیادہ اچھا انسان ہے تو وہ شیو سے پوچھتی ہے سب اسے گوز کے کر کیوں پکارتے ہیں تو شیو انہیں بتاتا ہے یہ ان دنوں کی بات ہے جب ہر طرف بلیز کرتے رہتے تھے لوگ اور چاروں طرف محول زیادہ خراب ہوا کرتا تھا کوئی بھی ویک انسان کہیں بھی جاتا تھا تو اسے لوگ بلی کرنا شروع کر دیتے تھے اور یہ سب کچھ لو فیملی کا ایلڈر سن لو کن ہو کیا کرتا تھا اس نے اپنا ایک گروپ بنایا ہوا تھا جس میں وہ ایول ٹائگر کے نام سے مشہور تھا وہ ہمیشہ ان ویک کو بلی کیا کرتا تھا اور پوری مرکس پوری علاقے میں ٹومنیٹ کرنے کی کوشش کریا کرتا تھا تب ہی اس وقت شنڈوگ اور زیا لونگ مل کر ان لوگوں کے سامنے کھڑے ہوئے تھے ان دونوں نے مل کر اس ایول ٹائگر کے سارے خوف کو ختم کر دیا تھا انہوں نے مل کر لوک ان ہو کو بھی ہرا دیا تھا اور وہ لوگ بہت زیادہ فیمس ہو گئے اسی لئے شنڈوگ اور زیا لونگ نے اپنے یہ سوچا کہ انہیں کوئی نام اپنے لئے رکھنا چاہئے تب ہی ان لوگوں نے اپنے آپ کو نام دیا دا گوسٹ اینڈ دا گوڈ تب ہی سوچینڈوگ گوسٹ کے نام سے ہی فیمس ہو گیا تھا یہ سن کر سب لوگ غیران ہو جاتے اور کہتے ہیں کتنی اچھی کہانی ہے اس کی تب ہی ہم دیکھتے ہیں وہاں پر گوسٹ آ جاتا اور کہہ رہا ہوتا ہے میرے پاس کے بارے میں باتیں کر رہے ہو میں نے تم لوگوں کو منع کیا تھا لیکن سب ہی اسے گوسٹ کے کہہ کر پکانا شنو کر دیتے ہیں تو گوسٹ کہتا ہے نام میں کیا رکھا ہے پاور تو اپنے اندر ہونی چاہیے تب ہی ہم دیکھتے سمر اسے کہتی ہے چلو جلدی کرو اپنے لئے کچھ آرڈر کرو ایک تو تم لیٹس آئے اور اتنی بک بک کر رہے ہو تم لیٹ آئے ہو اور تمہارے وجہ سے ہم سب بکھیں آج کی ٹریٹ تمہیں ہی دینی ہوگی ہمیں تو گوسٹ کہتا ہے ٹھیک ہے نیکس دن میں وہ لوگ کیفے سے باہر آ رہے ہوتے ہیں تب ہی وہاں پر وہی ڈیس ایپل آ جاتا ہے اور شنڈو کا نام لے کر گر جاتا ہے گوسٹ اس کے پاس بھاگتا ہوا جاتا ہے گوسٹ اسے پوچھتا ہے تمہیں کیا ہوا ہے اور کس نے مارا ہے وہ بتاتا ہے مجھے لوگ کین ہونے مارا ہے یہ نام سن کر گوسٹ کو بہت گسا آ رہا ہوتا ہے اور اسی سین کے ساتھ یہ اپیسوڈ اینڈ ہو جاتا ہے تو ملتے ہیں نیکس اپیسوڈ میں تھنکس پر واشنگ